اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نشاپور اس کا دار الحکومت تھا تو ایک لوہار شہر حرات سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا پھر اپنے اہل و آیال سے ملنے کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اتفاق ایسا ہوا کہ سپہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا اب یہ گبرائے اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا انہوں نے اپنی جان بچانے کی ہاتر اس بے گناہ شہر کو گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئی ہیں اس لیے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کے سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانہ کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہر دو رکت کے بعد سر سجدہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا اے میرے مالک تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ چار بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور مضبوطی سے اس کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے اتنے میں اس کی نین ٹوٹ گئی اس نے فوراں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دو رکت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی ہواب دیکھا اس طرح چار مرتبہ ہوا ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے تھے اور الٹنا چاہتے تھے امیر خراسہ عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا ہے لاکھوں تیر اور بالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑیہ صبح کے وقت کر دیتی ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بوڑی عورتوں کی بدعا سے تباہ و برباد ہو گئے امیر خراسہ نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص ہے جو جیلر میں بند کر دیا گیا ہو جیلر نے عرض کیا آلی جان میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے لیکن اتنی بار ضرور جانتا ہوں کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکت انگیز اور دل سوز دعائیں کرتا ہے امیر نے حکم دیا اسے فوراں حاضر کیا جائے جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا وہ بے قصور ہے امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور رہائی کا حکم دیتے ہوئے کہا آپ کو میری تین شرطیں منظور کرنی ہوں گی نمبر ایک آپ مجھے معاف کر دیں نمبر دو میری طرف سے ایک ہزار درہم قبول فرمائیں نمبر تین جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں نیک سیرت لہار نے کہا آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ ایک ہزار درہم قبول کر لو تو وہ بھی میں نے قبول کیا لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا امیر نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جللہ جلالہ ہو جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تحت ایک رات میں چار مرتبہ اوندہ کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا پھر بلا میں کیسے اسے غیر کے پاس لے جاؤں یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیو جب انسان کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ یقین ہوتا ہے تو پھر اسے گبرانے کی ضرورت نہیں پڑتی چاہے مدد مقابل کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اللہ باق تاریخ کے ان سبق آموز واقعات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں کامل توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے والسلام موسیقی